ہمیں ایک موڈل والد یا موڈل والدہ کیسے بننا چاہیے دو تین چیزیں ہیں جو میں ارز کروں گا نمبر ون یہ کہ اپنی اولاد کو اہمیت دینا سیکھیں امپورٹنس دے اس کو کہتے ہیں اچھا امپورٹنس جب یہ اولاد کو دیں گے تو اس کا ایک سٹیپ ہے بہت میجر اور بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے اپنی اولاد سے مشاورت کریں جیسے گھر میں شادی ہے مشاورت کریں گھر میں کوئی فنیچر کا کام ہے مشاورت کریں گھر میں کچھ اور کرنا ہے مشاورت کریں کہیں جانا ہے تو مشاورت کریں اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی اچھا ہی مشورہ ملے گا یا وہ مشورہ ہی ملے گا جیسے مجھے عمل کرنا ہے یہ بھی ایک ٹریننگ سیشن کا اس کو آپ نام دے دیں کہ یہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو یا اپنی فیملی ممبرز کو اس بات کا آپ قائل کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے کام مشاورت سے ہونے چاہے ان کے کام مشوروں سے تے ہوتے ہیں یہ قرآن قریب میں بہت خوبصورت ہمیں بات بیان کی گئی ہے تو جب مشاورت کا نظام آپ اپنے گھر میں لائیں گے اور اپنے بچوں سے مشاورت کریں گے پھر اگر وہاں کہیں ان کو آپ نے سمجھانا ہے یا ان کے کریکشن کرنی ہے تو پھر آپ کرتے ہیں بیٹا یوں نے گئے یوں کرے تو ڈکٹیٹر بننے کے بجائے آپ مشاورت والا نظام لائیں اس سے آپ کی اہمیت بڑھے گی کیونکہ آپ نے مشورہ کر کے دوسروں کا اہمیت دیئے ڈکٹیٹر کبھی بھی اہمیت نہیں پاتا اس سے لوگ ڈرتے ضرور ہیں مگر اس کی اتنی عزت نہیں کی جاتی نیا میں ایک حکمت کی بات ارس کروں گا نوربالی جو چیئر کر رہا ہوتا ہے نا اس کی رائے کو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کی رائے کیا ہے وہ اپنی رائے پہلے کبھی نہ دے وہ پہلے رائے لے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا پوئنٹ او بیو آنے کے بعد سننے والوں نے اپنے پوئنٹ او بیو کو سکیپ کر دیا بہت لوگ اس سے بادہ ہوتے ہیں کہ یہ سوچرین اپنے کو وہی بولنا چاہیے یہ مشاورت کا اصول بھی نہیں ہے ایک شرقی اصول بیان کر رہا ہوں کہ جس سے مشورہ لیا گیا اس پر واجب ہے کہ درست مشورہ دے مشورہ دیتے بعد اپنی منصف کی اس کی سیکیریٹی کا نہ سوچے نہ اپنی جوب سیکیریٹی کا سوچے اس پر للہیت کے ساتھ جو درست بات نظر آتی ہے سبحان اللہ وہ مشورہ لینے والے کی سوچ سے مختلف ہو مگر اس نے مشورہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں تو آپ وہ بیان کرو جو آپ سوچ رہے ہیں خواہ مطابقت ہو یا مطابقت نہ ہو مگر جب بھی مشورہ آپ دیں مثال کے دور پر یار سلمان بھئی یہ کب یہاں رکھنا چاہیے کہ یہاں رکھنا چاہیے تو آپ کہیں یہاں رکھنا چاہیے جب یہاں رکھنا چاہیے تو میرا دوسرا سوال آپ سے کو گا سلمان بھئی یہاں کیوں رکھنا چاہیے تو آپ کا جواب ہوگا ہے میری سمجھ میں آتا ہے یہ رکھنا چاہیے یہ درست نہیں ہوتا کہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں رکھنا چاہیے آپ کو دلیل دینے پڑے گی کہ یہاں کیوں رکھنا چاہیے اچھا لگے گا وہاں رکھا ہوا میں کہوں گا کہ یہاں رکھنا چاہیے اب آپ بولے بھئی یہاں کیوں رکھنا چاہیے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری سمجھ میں آتا ہے یہاں رکھنا چاہیے شاید میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ یہاں رکھیں گے نا تو آپ کے لئے آسانی اس میں رہ گی کہ آپ سیدھی ہاں سے پانی پھی لیں گے یہاں سے خدشہ ہے کہ آپ الٹے ہاں سے اٹھا کر پانی پھی لیں گے میری سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں ہوتا کیوں وجہ کیا لوجک ہو آپ کی سمجھ میں آتا ہے یہ لوجک نہیں ہے ایک تو یہ ہو گیا آخر میں مشورہ کرنا کس سے چاہیے مشاورت کے لیے جو مشاورت کا فورم اسٹیبلش کریں آپ اس کی بھی کچھ اصول ہیں نمبر ایک جو ٹاپک ہے نا اس ٹاپک پر اس کی مہارت ہو مثال کے تو پر آپ کو بلڈنگ بنانے پر مشورہ کرنا ہے تو وقلہ کا مشورہ نہیں رکھیں گے آپ یا مقدمے پر مشورہ کرنا ہے تو آپ مطلب کے وہ ڈکٹروں کا مشورہ نہیں رکھ لیں گے جو پرٹیکولر ٹاپک ہے نا اس سے ریلیٹڈ پرسنٹ ہوگا تو ریلیونٹ بات کرے گا کیا بات کہ وہ اس موضوع اور مشورے دینے کی اہلیت رکھتا ہو دوسری بات جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ علم والا ہو اگر علم والا نہیں ہوگا تو وہ آپ کو شاید غلط آسنے بھی لے جائے گا راستہ اسی سے پوچھا جاتا ہے جس کو راستہ پتا ہو اولاد کو چاہیے کہ زیادہ تر کوشش کریں اپنے والد سے مشورہ کر لیں کہ والد کے سامنے اولاد کی سچیویشن بھی ہوتی ہے اور اولاد کا ایکسپیرنس بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کی اس محض ایجوکیشن کو نہ دیکھیں ایجوکیشن ہو سکتا ہے ان کی آپ سے زیادہ ہو آپ کی ان سے زیادہ ہو پٹ ایکسپیرنس بہت میٹر کرتا ہے آپ کے والد صاحب کو ایکسپیرنس بہت زیادہ ہوگا اور سم ٹائم اولاد کے پاس تجربہ اور معلومات شاورت کا نظام گھر میں رکھیں گے نا فیملی کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ آس پاس رشتہ داروں کے ساتھ دوستہ باپ کے ساتھ دفتر میں فیکٹری میں ادارے میں مشاورت نو ڈکٹیٹر نہیں تو انشاء اللہ عز و جل آپ کے مسائل وہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے مسائل کم ہوئے